موسیقی اسلام علیکم ناظرین جوز نیوز کے ساتھ میں ہو جہانگیر خان سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر وزیراعظم نواز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا اجلاس میں ملکہ سیاسی اور سیکیورٹی کی صورتحال اور وزیراعظم کے دورہ امریکہ پر بھی غور کیا جائے گا اجلاس میں وزیراعظم کو سی فیک متصوبے سے متعلق بھی بریفنگ دی جائے گی بیوارز پر ڈینڈ راگ آپوزیشن جمالتوں کا اجلاس اب سے کچھ دیر بعد اعتزاز ایسنگ کے چیمبر میں ہوگا بیپلز پارٹی بی ٹی آئی خاف دیگا اور چنبات اسلامی کے رہنمار شریک ہوں گے شیخ رشید آفتاب شیرپا اور اسراراللہ زہری کو بھی بدو کیا گیا ہے پاک فوج کی پاک آفان پارڈر کے قریب زمینی اور فضائی کاروائی چودہ دہشت گرد ہلا گھور گیارہ زخمی ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابع کاروائی راجگال کے اونچے پہاڑوں پر کی گئی جس میں دہشت گردوں کے نور ٹھگانے تباہ کر دیا گئے امریکی محکمہ خارجہ کا کہنہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ان صداد دہشت گردی سے متعلق تعاون اور مذاکرات کی حامی ہیں مذاکرات صرف پاک بھارت نہیں بلکہ امریکہ کے مفادے ہیں مارٹونر کہتے ہیں زیادہ وسیع تعاون اور مذاکرات ضروری ہیں وقبوزہ کشمیر کے زلہ بارہ مولا میں بھارتی فوج پر حملے میں دو بھارتی فوجی اور ایک پولیس اہلکار غلق جبکہ پانچ بھارتی فوجی زخمی ہو گائے بھارتی میڈیا کے مطابق قابس فورس کے حافلے کو خواجہ باقی علاقے میں نشانہ بنایا گیا اور امریکی شہری میتھیو بیرٹ کو وزارت داخلہ کی جانب سے ڈیپورٹ کرنے کا حکم ایف آئی یہ کا کہنا ہے کہ میتھیو بیرٹ کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے عدالتی اجازت نامہ آج حاصل کیا جائے گا ایڈ نائس آپ جان چکے ہیں یہاں پر اہم خبر شامل کریں گے آپ کو ہوتا ہے کہ گریفتار سابق مشیر خزانہ خالد لانگو کو احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے اہم خبر ہے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے گریفتار سابق مشیر خزانہ خالد لانگو کو احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے بلوچستان میگا کرپشن کیس کی احتساب عدالت میں سمات ہوئی ہے مزید آپ کو بتاتے چلے کہ میر خالد لانگو کی کیس کی سمات تیس اگست تک ملتوی کر دی گئی ہے میر خالد لانگو جیوڈیشنل ریمانٹ پر ہیں آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلے کہ گریفتار سابق مشیر خزانہ خالد لانگو کو احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے جبکہ بلوچستان میگا کرپشن کیس کی احتساب عدالت میں سمات ہوئی ہے میر خارد لانگو کو کیس کی سماعت تیس اغسط تک ملتوی کر دی گئی ہے مزید آپ کو بتائیں کہ میر خارد لانگو جیوڈیشل ریوان پر ہیں اپنے تمام ناظرین کو ایک بار پھر بتا دی چلے کہ گریفتار صاحب ایک مشیر خزانہ خارد لانگو کو احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے جبکہ بلو جس طاف میگا کرپشن کیس کی احتساب عدالت میں سماعت ہوئی ہے میر خارد لنگو کے گیس کی سماعت تیس اگست تک ملتوی کر دی گئی ہے یہاں پر ایک اور اہم خبر شامل کریں گے کہ کوہار سے آپ کو ہوتا ہے کہ کوہار کے نوہ علاقے دوخ بالا میں سرچ آپریشن کیا گیا ہے پولیس کے مطابق سرچ آپریشن میں بیس سے زائد مشتبہ افراد گریفتار کر لیے گئے ہیں آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ کوہار کے نوہ علاقے دوخ بالا میں سرچ آپریشن کیا گیا ہے اور پولیس کے مطابق سرچ آپریشن میں بیس سے زائد مشتبہ افراد گریفتار کر لیے گئے ہیں اپنے تمام ناظرین کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ کوہار کے نوہ علاقے دوخ بالا میں سرچ آپریشن کیا گیا ہے پولیس کے مطابق سرچ آپریشن میں بیس سے زائد مشتبہ افراد گریفتار کر لیے گئے ہیں آپ کو ایک بار پھر بتا دے چلے کہ کوہرڈ کے نواحی علاقے تغبالہ میں سرچ آپریشن کیا گیا ہے اور پولیس کے مطابق سرچ آپریشن میں بیس سے زائد مشتبہ افراد گریفتار کر لیا گیا ہے آپ کو ایک بار پھر بتا دے چلے کہ کوہرڈ کے نواحی علاقے تغبالہ میں سرچ آپریشن کیا گیا ہے اور پولیس کے مطابق سرچ آپریشن میں بیس سے زائد مشتبہ افراد گریفتار کر لیا گیا ہے آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ کوہارڈ کے نواحی علاقے تو اقبالہ میں سرچ آپریشن کیا گیا ہے پولیس کے مطابق اس سرچ آپریشن میں بیس سے زائد مشتبہ افراد گریفتار کر لیا گئے ہیں اب تک ہے لیتا ہے مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے ویزیٹ کی جماری ویب سائٹ روز ٹی وی ڈاٹ کام دیکھتے رہی روز نیوز